یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے میں نے کہاں بھی یوٹیوب چینل ہے یہ میرا دیکھ سکتے ہیں میں بیک سنٹ پر یہ مسئل ہے اور یہاں پہ دیکھئے کہ یہ جو بھی آتا ہے نا ریشتران میں اس کے آگے پلیٹ راہتے تھے ابھی بیسے سمجھ نہیں آرہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی دیکھ لیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ریڈی شیڈی ہو گئے آگے ہیں ابھی جانا ہے ناشتہ کرنے اور آج آپ کو کولمبو کی سہر بھی کروانی ہے اور ابھی یہاں سے ہم دو لیتے ہیں ٹک ٹک تو ابھی ہم جائیں گے ان کے جو پیٹا مارکٹ ہے یہاں پہ کافی سیمس اور اس کے پاس ہی ایک ریڈ موسک بھی ہے اس کو بھی وزٹ کریں گے اور آج جمعہ ہے تو کوشش کریں گے کہ جمعہ اسی مسجد میں پڑھا جائے وہ کولمبو کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے اور بلکہ سب سے پرانی مسجد ہی ہے اور ابھی چلتے ہیں کرمی کافی ہے یہاں پہ پیٹا مارکٹ لو جی بیٹھ گئے ہیں جی یہاں سے بارہ منٹ کا راستہ ہے یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ مارکٹ باند ہوتی ہے تقریباً جمعہ کو لیکن میں نے اس سے پوچھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مارکٹ نہیں باند ہوتی یہاں پہ اسی دن بھی یہ جو شاپس ہیں یہ شاید جمعہ کے بعد اپن ہوں گی تو ابھی پیٹا مارکٹ میں جا رہا ہوں وہاں پہ ریڈ موسک جائیں گے اچھا جی تو ہم پہنچ گئے ہیں یہ ریڈ موسک کے پاس اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں اس مسجد کو یہ بنی تھی انیس سو آٹھ میں اور یہ ایک انڈین مسلم تھا جس نے یہ بنائی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھنے میں مسئلہ ہوتا تھا تو اس نے نماز اپنے پڑھنے کے لیے جمعہ پریئر پڑھنے کے لیے اس نے یہ مسجد بنائی تھی آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں میں بیک سٹ پہ یہ مسجد ہے اور اس کو ریڈ کینڈی موسک بھی کہتے ہیں ریڈ موسک بھی کہتے ہیں یہ وائٹ اور ریڈ کلر میں بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے کینڈی کی طرح کی لگتی ہے اور مطلب یونیک چیز ہے ارکیٹیکٹ جو ہے اس کا زبردست ہے اس کے اوپر کلوک ٹاور بھی ہے موسیقی تو وزیٹرز کی انٹری ہے وہ گیڈ نمبر 3 سے ہوتی ہے تو بھی میں دیکھتا ہوں گیڈ نمبر 3 کس طرف سے جانے تو گیڈ نمبر 3 میں چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں ویسے تو آج جمعہ ہے شاید جمعہ کے لیے باند ہی نہ ہو لیکن دیکھتے ہیں اگر اپن ہوئی تو انتر وزیٹ کرتے ہیں جب بھی مہم سکتے ہیں اور رہا ہے اور اپنی دیکھتے ہیں شبی آئے تو بند ہے پاکستان پچھتا ہاں اوٹل تو ہے یہ پوچھنا پڑے گا حلال ہے اگر نہیں نظم آیا ہلال 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 ہی ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اچھا بھئی یہ سمجھ نہیں آئی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی دیکھ لیں میں نے یہ پراتھا اور یہ چکن کڑی ساتھ اور یہ آگئے اپنا پانی ابھی کھاتے ہیں ڈیسٹ کرتے ہیں ایک چیز میں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو بھی آتا ہے ریسٹران میں اس کے آگے پلیٹ پاتے تھے اس طرح اس طرح پلیٹر ہوتا ہے میرا خیان ہے کہ اس بندے نے جو بھی کھانا ہے وہ اس میں سے کھا لے اور یہ دیکھیں اس طرح یہ پلیٹر ہے اور پہلے بھی میں نے دیکھا ایک دو بندے کھا گئے پیسے دے کے چلے گئے پلیٹر ختم نہیں ہوا تھا میرا خیال ہے کہ اس میں سے جو پسند ہوگا وہ کھا لیتے ہوں گے اس کے پیسے دے دیتے ہوں گے ایسا سیم لگ رہا ہے اچھا وہ بل بل ایسی ہی ہے میں جو آپ کے پہلے پلیٹر کا بتا رہا تھا اب یہ دیکھیں اس بندے نے کھا لیا ہے تو اب یہ دوسرے بندے کے پاس پلیٹر رکھ دیا جا کے اب اس بندے نے صرف اس میں سے ایک سینڈوچ یا شوارما ڈائی بھی کھایا اور اس نے بتا دیا کہ یہ ایک شوارما کھایا تو بڑا ڈیفرنٹ ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایک ہی پلیٹ میں کسٹمر ہوگا جاتے ہوگئے یہ صحیح ہے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے میں نے کہا ہاں جی یوٹیوب چینل ہے جی میرا اور انہوں نے بہت اچھا سرک کی ہے اور اس کو بھائی جی یوٹیوب میں لے کے آئیں بہت خوش ہوتے ہیں بھائی کہ ہمیں بھی یوٹیوب میں لے کے اور ساتھ ویڈیو میں تو اچھا بند ہے پراتھے کا بچھرا بار بار میرے لیے دو تیم پراتھے لے آیا میں نے کہا بھائی میں تو یہ کی کھاتا ہوں یہ بھائی نے پیپر لہ دیا وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھے دو ہمیں بہت اینڈی کامل لکھے دیتا ہوں سبسکرائبر بڑھئیے کہ اپنا ہو رہے چھئی بھائی فیموس ہو جا رہا رب لو بھائی ہم ساتھ آہ ناشتہ باشتہ ہو گئے الحمدللہ وہاں پہ ابھی جو ہے وہ گیٹ اوپن ہوگا پہ قریبا ساڑھے دست ہونے والے ہیں تو پھر چلتے ہیں اس کے اندر میں مارکٹ ویسے وزٹ کی ہے یہ نا زیادہ تر ہے ہالسل مارکٹ لائک جس طرح ہم شالمی جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سنگل پیس نہیں دیتے جاتی ہالسل کرتے ہیں ادھر بھی کچھ ایسے سین یہ زیادہ کرتے ہیں اچھا تو دوستو میں ساڑھے دس بجے کے بعد آئے لیکن ابھی تک موسک اوپن نہیں ہوئی تو یہ جمعہ کی وجہ سے نہیں اوپن ہوئی ایک بجے جمعہ ہے تو انشاءاللہ پھر ایک بجے ہی یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں اچھا یہ میں آگے ہوں جی اب اور جمعہ کا ٹائم ہو گیا ابھی یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں اور شوف سی تقریباً کلاؤز ہیں بس یہ فروٹس کی جو ہیں یہاں پہ ریڈیاں وکیرہ وہی کھڑی ہیں اور لوگ جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے ایک بجے میں رکھل یہاں پہ جمعہ ہوتا ہے تو پونے ایک ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ ہم اندر جا کے وضوح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پہ وضوح کا ایریا ہے موسیقی تو دوستو میں نے جمعہ دا کر لیا الحمدللہ اب یہ اس ٹائم میں موجود ہوں ریڈ موسک میں اور بہت ہی زبردست مسجد بنی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے فورتھ فلور پہ آکے جو نہ مجھے جگہ ملیا ماشاءاللہ یہاں پہ بہت لوگ ماز پڑھنے آتے ہیں سپیشلی جمعہ کے ٹائم اور یہ اوپن وی جمعہ ٹائم ہوگا ہے ساٹھ دیس پہ جو اوپن ہی ہو سکتا تو ابھی میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں آپ کے ابھی میں فورتھ فلور پہ آکے ہوں ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ دیکھیں آپ کیا خوبصورت مسجد ہے میں ابھی بالکنی میں جاتا ہوں وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس کا کلاک ٹاور ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ابھی تک لوگ واپس نکر رہے ہیں تو گریبا جمعہ ہوئے کو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ بیٹھ گیا تھا یہاں پہ کھوڑی ریسٹ کی ہے اور بہت ہی پور سکون محول ہے اندر اور یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں کافی دیرے بیٹھا رہا ہوں تو مسجد کا میں نے کہا آپ کو ذرا ٹور ایڈ دیکھا دوں کیونکہ ان کے ٹورسٹ سائیڈا گئر نمبر 3 تو وہ آج کلوز ہے وہ شام کو اپن ہوگا چار پانچ بجے جو ہے تو اس طرف پھر میں نہیں جا سکوں گا بس میں نے جمعہ دا کیا ہے اب میں ہوتل جاؤں گا اور ہوتل کے بعد جو ہے میں تھوڑا ریسٹ کر کے شام کو پھر نکلیں گے دو تین پلیسز رہ گئی ہیں دیکھنے والی وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو دیکھاؤں گا اور یہ اس کا جو ہے لوگ ٹاور ہے میں دیکھا ہوں آپ کو بہت ہی خوبصورت ہے اور کیا ہی نفاصلت سے کام ہوا ہوا ہے کلر کمبینیشن اتنا پیارا ہے اس کا اصل میں یہ کلر کمبینیشن کی وجہ سے ہی فہم بس ہے اور جب آپ مسجد میں آتے تو یہ آپ کو ایک اس طرح کا بیک دے دیتے ہیں اس میں آپ اپنے شوز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے شوز رہتے ہیں کیونکہ آپ کو جگہ پتہ نہیں کہاں پہ ملے تو پھر شوز اور آپ کی جتنے بھی بیک گرک چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں تو مجھے جیسے فورت فلور پہ آگے جگہ ملی تھی تو اس لئے اب میرے ساتھ ہی ہے شوز نیچے جا کے پہنتے ہیں اور ان کا جو وضو کا سسٹم ہے وہ مجھے بہت اچھا لگے وہاں پہ میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی ویسے تبرشتہ میں دفاعوں کا جیسے ایک وہ طلاب ٹائپ ہوتا ہے اس طرح جو پہلے زمانے میں چلتا ہوتا تھا تو وہاں لوگ وضو کر رہے تھے اس کے علاوہ نال وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے وہ بڑا اچھا ساتھ سترہ سسٹم تھا اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کارپٹ والا سسٹم کوئی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے ٹائلز ہی لگائی ہوئی ہیں اور یہ ٹائلز پہ ہی نشانی لگی ہوئی ہے جائنماس سائز کی ٹائل ہے تو یہی پہ سب نماز پڑھتے ہیں تو بہت مزا ہے جمعہ پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے اس اچھی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا یہ اس کا مین ایری ہے یہ میں اس کی بات کر رہا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہاں پہ وضو ایریہ بنائیاب ہے اور اس کے اندر جو ہے نال وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی وضو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کا مین ایری ہے مین گراؤنڈ فلور کہ لیں وہ یہ ہے امام جہاں پہ بیٹھتا ہے اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے فلور ہے ماشاءاللہ اس کے اور زبردستے اللہ تعالیٰ سب کو آنا نصیب کرے اور یہ جو پیاری پیاری چیز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا نصیب کرے